اسلام علیکم ویڈیو مجھے جبکہ مائکرو یو ایس بی کیبل کو پلگ ان کرنے کے لیے اس کی اپر اور لور سائٹ ڈیفائن کرنی پڑتی ہے اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو ٹائپ سی کیبل کو دونوں طرف سے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ مائکرو یو ایس بی کیبل کو صرف ایک طرف سے ہی ہم پلگ ان کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم بات کریں گے اس کی پاور اور اس کی سپیڈ کے بارے میں مائکرو کیبل کی سپیسیفکیشن کے اکورڈنگ یہ صرف 60 وارٹ کا کرنٹ سپلائی کر سکتا ہے جبکہ ٹائپ سی 100 وارٹ کا کرنٹ سپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ٹائپ سی یو ایس بی کیبل اور مائکرو یو ایس بی کیبل کے بیچ اس ٹائپ کے اکورڈنگ اگر آپ دیکھیں تو ٹائپ سی کی جو سپیڈ ہے چاہے وہ چارجنگ کی سپیڈ ہو یا ڈیٹا ٹرانسفر کی سپیڈ ہو وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے مائکرو یو ایس بی کیبل کے مقابلے میں ٹائپ نمبر تھری میں ہم بات کریں گے ٹائپ سی کیبل کے فیوچر کی تو اگر آپ کسی بھی کمپنی کا سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2022 میں جتنے بھی سمارٹ فون لانچ ہو رہے ہیں وہ ٹائپ سی کیبل کے ساتھ آ رہے ہیں یعنی کہ ان کے اندر جو پورٹ یوز ہو رہی ہے جو جیک یوز ہو رہا ہے وہ ٹائپ سی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ ایک واضح نشان دہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو تمام سمارٹ فون جتنے بھی لانچ ہوں گے ان میں مائکرو یو ایس بی کیبل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے ٹائپ سی یو ایس بی کیبل کے ساتھ اس کی جو مین وجہ دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی دیجیٹل پروڈکٹس ہیں جس میں سمارٹ فون جس میں آپ کا کیمرہ جس میں آپ کا کمپیوٹر وہ سب ٹائپ سی کو سپورٹ کریں گے ابھی بہت ساری کمپنیز نے کچھ سمارٹ فون لانچ کی ہیں جس میں آڈیو جیک کو رموو کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو ہم ہینڈ فری یا ہیڈ فون یوز کرتے ہیں اب وہ بھی ٹائپ سی کو سپورٹ کرے گا یعنی کہ اس کے آگے جو آپ جیک لگاتے ہیں وہ ٹائپ سی کا لگا ہوگا ان شورٹ اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ کی ہینڈ فری ٹائپ سی کو سپورٹ کرے گی آپ کی ڈیٹا کیبل ٹائپ سی کو سپورٹ کرے گی آپ کی چارجنگ پین ٹائپ سی کو سپورٹ کرے گی اگر آپ نے کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھی ٹائپ سی کے تھو ہوگا پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فون کے نیچے دو پورٹس ملتی تھیں جن میں ایک چارجنگ پورٹ ہوتی تھی اور ایک آپ کا آڈیو جیک پورٹ ہوتی تھی لیکن آنے والے سمارٹ فون میں اس کو رموو کر دیا گیا صرف اور صرف آپ کو ایک پورٹ ملے گی اس کے تھوڑی آپ اپنی ہینڈ فری اٹیچ کر سکتے ہیں اپنا چارجنگ کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں آپ کو مین ڈیفرنس بتانے کی کوشش کی گئی ہے ٹائپ سی اور مایکرو جوئی ایس بی کیبل کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے چیک کیئر اللہ حافظ